زمبابر 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 میرا بابر نائن پہ کیسے گیا آئی سی سی نا غلق کیا جو جب سے جہشاہ ہے میں نے کیا کہا سازش ہو گئی مقابلہ کرنا ہے تو اگر سیکھنا ہے تو کوئلی سے سیکھیں اس نے ہم ہمیشہ سے یہ کہتے تھے ہمارے زمانے میں کی انڈین جو ہیں وہ فیزیکلی ویک ہیں بابر آزم ایک پوزیشن آئی سی سی نے اناؤنس کری نمبر نائن پہ یہ بابر آزم کے لیے بہت اچھا ہوا ہے اور ونڈے میں بھی اس کو نیچے لانا چاہیے ونڈے میں وہ نمبر ون بیٹر نہیں ہے میں تو نہیں مانتا بابر کا اگر ہم کمپیریزن کرنا چاہیں ہم کیا آپ سے بلکہ ہم بوچیں گے تو آپ کس طرح دونوں کی پرفارمنس کو دیکھتے ہیں میں بتا رہا ہوں آئی سی سی والوں یہ نہیں کرنا میرے کنگ نے اس رینکنگ کے لیے کرکٹ کھیلی ہے اس رینکنگ کے لیے اس رینکنگ کے لیے اس رینکنگ کے لیے اخوانستان نے لٹا کے مارا نہیں کہ بابر ہمارا کسی سے پیچھے لیکن رمیز راجہ بھی کہتے رہے کہ جناب بابر آزم نے اچھا کھلتا ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں بابر آزم کی لا جواب سیکس سٹوری رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تینوں فرمیٹس کے بہت بڑے وہ پلئر ہیں انفورچنیٹلی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ میچ ہارتے ہیں اور اگر آپ بابر آزم ہیں تو پھر ہیڈ لائنز آپ کی لگ جاتی ہیں بابا راجم گھنڈے کا کینگ ہے بابا راجم اپنے لیے کھیلتا ہے بابا راجم اس طرح ہے ایک ٹیس میچ کی بنیاد کے اوپر آپ نے بابر کو نمبر نو پہ پھیک دیا نمبر تین سے نمبر نو پہ پھیک دیا مائنس سکس جس تو جاتا ہے بابر کی ریٹنگ گیڑی ہے ابھی بھی اس گھنڈے کے فیانس سوشل میڈیا پہ بھوو کر رہے ہیں کہ بابر کے ساتھ جاتی ہوگی ہے افلانہ ہوگا اس نے جو محنت کی ہے وہ ریزلٹ اس کو ملا ہے اس کو پی بیک ہوا ہے میرے خانے میں اب اس دنیا کا سب سے بہترین پلیئر ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ پورے پاکستان کو کوئی اور مسئلہ نہیں ہے ماں سوائے بابر آزم کی فارم کے پچھلے کئی عرصے سے بلکہ کافی مہینے سال ہوگئے ہیں کہ ٹاپ فائب میں اکروس نا فارمنٹ ہیز دیا بابر آزم ہز دیا گھنٹے کا کینگ کرتا ہے کچھ نہیں اور آئی سی سی نا اس کو مطلب رینکنگز میں رینکنگز دیا جاتی ہے ٹھیک ہے اب نا آئی سی سی کو بھی اس کی بات پتا چلے گی کہ یہ گھنٹے کا کینگ ہے یقین کر لیں آئی سی سی نے اس کو ادھر سے اٹھا کے ادھر پھینکا ہے مطلب آپ کہہ لیں اسمان سے اٹھا کے روڑی میں پھینکا ہے بابر آزم کو ٹیسٹ رینکنگ میں آج آپ پاکستانی رو رہے ہیں آپ کے یہ جو گھنٹے کا فینس تھے یہ سونو پیلی چپل ٹائپ کے یہ رو رہے ہیں آپ کے بابر آزم کس طرح جی وہ پتہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح جی ایک میچ کے بعد آپ ایک میچ کی پرفارمس کے بعد بابر کو اتنا نیچے پھینک سکتے ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گھنٹے کے اتنی اتنی آپ کی اتنی آپ کی نالج نہیں کام کرتی کہ وہ کر کیا رہا ہے پچھلے دو سالوں سے اب وہ اس نے ادھر ہی پھینکے بلکہ یہ بھی کم ہے اس کو ایسا جگہ پھینکنا تھا جہاں یہ اٹھ بھی نہ پاتا ٹھیک ہے یہ نا بابر آزم کے جو فینس ہیں نا یہ بہت ہی گھٹیا قسم کے فینس ہیں لٹرلی میں بتاتا ہوں وہ بابر آزم کہتا ہے نا کہ میں تو ہوں ہی ہوں آپ میرے سے بھی ایکسٹا پرو میکس ہو مطلب ان کو ابھی بھی وہ رینکنگز کا چکر اور رینکنگز اور وہ فلانا مطلب ابھی بھی یہ رینکنگز میں فسے ہوئے ہیں بے شک وہ پاکستان کو کچھ نہیں کر کے دے رہا ان کو رینکنگز چاہیے اس کی اوپر اور اس کو بھی اپنی رینکنگز اوپر چاہیے آئی سی سی نے اناؤنس کریم نمبر نائن پہ اور دس پہ بزوان باسید علی اپنا پوائنٹ اف یو دیتا ہے یہ بابر آزم کے لیے بہت اچھا ہوا ہے کیونکہ جو اور ونڈے میں بھی اس کو نیچے لانا چاہیے ونڈے میں وہ نمبر ون بیٹر نہیں ہے میں تو نہیں مانتا باقی جو دینے والے ہیں وہ ہی دے رہا ہے یہ بہت اچھا سائن ہے بابر کے لیے اب اس کو بھوک لگے گی اب اگر اس کو بھوک لگتی ہے تو بہت اچھی چیز ہے اور اگر ابھی بھی اس کو بھوک نہ لگے تو بہت تکلیف ہوگی جو یہ آئی سی سی نے رینکنگ اناؤنس کری ہے نا میرے خیال ہے بابر کے لیے بہت اچھا ہونا چاہیے آج بابر آزم تین سے نو بر آگئے کیا کرائیڈ ہے میں بتا رہا ہوں آئی سی سی والو یہ نہیں کرنا میرے کینگ نے اس رینکنگ کے لیے کرکٹ کھیلی ہے اس رینکنگ کے لیے یہ ٹیمیں بنی ہیں توچل ویڈیا پہ اس رینکنگ کے لیے ہی پتہ نہیں کن کن بچیوں کے نام سے فیک آئیڈیا بنی ہے جو لوگوں کو مرا ملا کہتی ہے اس رینکنگ کے لیے ہی اس رینکنگ کے لیے اس رینکنگ کے لیے اخوانستان نے لٹا کے مارا چنائے میں اس رینکنگ نے پاکستان کی کرکٹ تباہ کر دی دو ٹکے کی گھنٹے کی رینکنگ نے پاکستان کے لئے دیرہ چودہ انگلی تم نے تین سے اس کو نوپل آنے میں یہ تو فیل ہے میرا بابر ترائن پر کیسے گیا ایسی سی نے غلط کیا یہ جب سے جہشہ آیا میں نے کیا کہا سازش ہو گئی جہشہ آیا اس کو رینکنگ سے باہر کرو کیونکہ رینکنگ میں سوٹے ہیں جہشہ نے کہیں سوٹ نہیں کر رہا ایک ٹیس میچ کی بنیاد کے اوپر آپ نے بابر کو نمبر نو پہ پھیک دیا نمبر تین سے نمبر نو پہ پھیک دیا مائننس سکس جس تو کہتا ہے نا بابر کی ریٹنگ گیڑی ہے اسی کے ساتھ جو انڈیا کی پلیئرز ہیں انہوں نے تباہی مچائی بھی رینکنگ کے اندر ایک ساتھ اوپر جا رہے ہیں روی شرما نمبر چھے کے اوپر ہے جیس وال نمبر ساتھ کے اوپر ہے آٹھے کے اوپر ہے ویراد ٹولی اور نوے کے اوپر ہے بابر آزم بابر آزم ٹیس کے اندر کوئی پرفومنس نہیں آ رہی اور بابر آزم کی یہ رینکنگ بلکل میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ہے بابر آزم نے کیا سے کیا کر دیا جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں رینکنگ میٹر نہیں کرتی ہوتی وین میٹر کرتے ہوتے ہیں بھائی صاحب رینکنگ میٹر کرتی ہے بابر آزم پچھلے جسوں کہتے ہیں تین آسٹریڈیا کے دو شلنکا کے پانچ ٹیس میچز کے اندر فیل ہی ہوئے آئی سی سی نے جیسے ہی نمبر ون رینک سے بابر آزم کو نمبر نو پر اٹھا کر فیٹ دیا پاکستانی بھارت کو اور جیسا کو برا بھلا کہنے لگے